نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج کا موضوع ہے وعدہ اجتماعی زندگی میں باہمی معاملات کرتے ہوئے بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کوئی وعدہ کرتا ہے یعنی جہاں لوگ مل جل کر رہتے ہیں وہاں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان میں وعدے بھی ہوتے ہیں کمیٹمنٹس ہوتی ہیں ایسا وعدہ بظاہر دو انسانوں یا دو گروہوں کے درمیان ہوتا ہے مگر اس میں تیسرا فریق خدا ہوتا ہے جو گواہ کی حیثیت سے لازمی طور پر اس میں موجود رہتا ہے اس لئے ہر وعدہ ایک خدای وعدہ بن جاتا ہے یعنی ضروری نہیں کہ انسان جو وعدہ اللہ سے کرے وہی خدای وعدہ ہے اہد اللہ ہے بلکہ وہ وعدہ جو دو انسان آپس میں کرتے ہیں ان میں تیسرا چونکہ خدا موجود ہوتا ہے تو وہ ایک طرح سے خدای وعدہ بن جاتا ہے یعنی اس پر اللہ کی گواہی ہوتی ہے اسی لئے مومن وعدہ کے بارے میں نہایت حساس ہوتا ہے سنسٹیو ہوتا ہے اس کا یہ یقین کہ ہر وعدہ جو دو آدمیوں کے درمیان کیا جائے وہ خدا کی نگرانی میں ہوتا ہے اور خدا کے یہاں اس کا حساب ہوگا یہ یقین اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ وعدہ کے بارے میں حد درجہ ذمہ دار ہو جب وہ کسی سے ایک وعدہ کر لے تو لازمان وہ اس کو پورا کرے جس سماج یعنی سسائیٹی میں لوگ اس صفت کے حامل ہوں کہ وہ وعدہ ضرور پورا کریں اس سماج کا ہر فرد یعنی ہر شخص قابل پیشین گوئی کردار کا حامل بن جاتا ہے یعنی وہ شخص انپریڈکٹبل نہیں رہتا پھر کیونکہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اور انسان کو اس پر ایک اعتماد اور ایک اعتبار ہوتا ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا ہے تو یہ کام ہو جائے گا ایسے سماج میں وہ خاص صفت آ جاتی ہے جو بقیہ کائنات میں وسیع پہنمانے پر موجود ہے کیونکہ ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہیں اور اللہ تعالی نے ان پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں جو اہد ڈالے ہیں وہ پورا کر رہے ہیں تو جب انسان بھی اہد پورا کرتا ہے تو گویا وہ بھی پوری کائنات کا ہم نوا بن جاتا ہے اس کائنات کا ہر جز ہر درجہ صحت کے ساتھ اپنا عمل کر رہا ہے نیپوری ایکیریسی کے ساتھ اور مناسب طریقے سے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں مثلا سیاروں اور ستاروں کی گردش کے بارے میں پیشگی طور پر جانا جا سکتا ہے کہ وہ اگلے سو سال بعد یا ہزار سال بعد کہاں ہوں گے اسی طرح پانی کے بارے میں پیشگی طور پر یہ معلوم ہے کہ وہ کتنے درجے کی حرارت پر اُبلنے لگے گا پکی بات ہے اسی طرح پوری کائنات قابل پیشین یعنی پریڈکٹیبل قابل پیشین گوئی کردار کی حامل بن گئی ہے یعنی آپ اس کے بارے میں پہلے سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ چیز اس میں ملا دی گئی تو آگے سے ریاکشن یہ ہوگا یعنی مثلا یہ کہ آپ اپنے کلنڈر سے دیکھ کے روز پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ سورج اتنے بجے نکلے گا لیکن کسی انسان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتنے بجے پہنچ جائے گا شاید ہی آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں کہ جو اس حد تک اپنے اہد نبھاتے ہوں جس حد تک کائنات کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نبھا رہی ہیں جس سماج میں لوگ وعدہ پورا کرنے والے بن گئے ہوں اس سماج میں اپنے آپ بہت سی دوسری خوبیاں پرورش پانے لگتی ہیں یعنی وعدہ نبھانا صرف وعدہ نبھانا نہیں ہوتا اس کی وجہ سے اور بھی بہت سی خیر و بھلائی پھوٹتی ہے مثلا ایسے سماج میں لین دین کے جھگڑے نہیں ہوتے کیونکہ اگر کسی نے کوئی چیز لی ہے اور اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر کیا ہے تو جو شنس وعدہ پورا کرنے والا ہے وہ فوراں اس کو پورا کرے گا اور جب وہ وعدہ پورا کر دے گا تو کوئی جھگڑا باقی نہیں رہے گا ایسے سماج میں ایک دوسرے پر اعتماد کی فضاء قائم ہو جاتی ہے یعنی باہم ایک دوسرے پر ترسٹ بلڈ ہو جاتا ہے ایسے سماج میں ہر آدمی سکون کی حالت میں ہوتا ہے کیونکہ اس کو یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ اس کو دوسروں کے ساتھ وعدہ خلافی کا معاملہ پیش آئے گا کیونکہ وہ اتمنان میں ہوتا ہے کہ جو جو ذمہ داری جس کے سپرد کی ہے جو جو کام جس کے حوالے کیا ہے وہ سب ہو جائیں گے ہوتے چلے جائیں گے اور جب ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو پھر بوجھ کسی ایک شخص پر نہیں آ پڑتا وعدہ پورا کرنا آلہ ترین اخلاقی صفت ہے اور ایمان آدمی کو اسی آلہ ترین اخلاقی صفت کا حامل بناتا ہے یعنی یہ چیز دراصل اللہ پر ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے یہ بات ضرور دہراتے تھے اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں کوئی اعتبار ہی نہیں جس کو اہد کی پابندی نہیں اور اس کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں تو گویا وعدہ پورا کرنا بظاہر دو انسانوں کے درمیان ایک اعتماد کی فضاء قائم کرنے کی چیز ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی علامت ہے اور دین کا بہترین نمائندہ ہونے کی علامت ہے کیونکہ جو لوگ وعدہ پورا نہ کریں وہ دین میں ہوتے ہوئے دیندار کہلاتے ہوئے اپنی عزت گماں بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہدوں کی پابندی کرنے والا بنائیں کیونکہ کل قیامت کے دن اہد کے بارے میں پوچھ ہوگی ان اللہ دکان مسئولہ استاذہ وعدہ سے ریلیٹڈ ایک چھوٹے کمنٹس تھے سٹورنٹ کے ایک سٹورنٹ اتنی کہ میں نے وعدہ کا ٹاپک پڑا تو اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لیا جیسے ایسے سٹورنٹ میری کیا ذمہ داریاں ہیں ایس اے بیوی ایس اے ماں ایس اے بہن ایس اے بیٹی مگر یہ دیکھ کر بہت شرمندگی ہوئی کہ جس طرح کائنات کی چیزیں پریڈکٹیبل ہیں میں نہیں مجھے مختلف چیزیں مثلا کبھی میرا مور کبھی دپریشن کبھی حالات کبھی پیرنس کو مس کرنا کبھی ہزبن کا مور اچھا نہ ہونا کبھی بچوں کا تنگ کرنا یہ سب چیزیں ایفٹ کرتی ہیں اور میں اپنی ذمہ داریوں میں وفلت کرتی ہوں کائنات میں موسموں کی تبدیلی اٹھا چڑھا ہوتا ہے کبھی بارش کبھی آندی کبھی توفان مگر وہ کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوتے الحمدللہ جب سے یہ ٹاپک پڑھا میں خود کو اللہ کی باقی مخلوق سے کمپیر کرتی رہی اور اپنی اصلاح کرتی رہی جزاک اللہ خیر ہے مستازہ آپ نے یہ سوچ میرے اندر اُبھاری الحمدللہ مستازہ یہ ایک اور سٹورن لکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اپنی فطرت کے مطابق اپنے اسائنڈ عمل کر رہی ہے انسان کی فطرت میں وعدہ پورا کرنا ہے کوئی بھی چیز یا فطرت اسے ہٹ کر عمل کرتی ہے تو وہ بگاڑ کی وجہ بنتی ہے اگر ہم اپنے کیے ہوئے وعدے چاہے وہ مخلوق سے ہو یا کسی اور سے پورے نہیں کرتے تو اوور آل سسائیٹی میں بگاڑ کی وجہ بنتا ہے ایک پوچھنی کہ انہوں نے اس کو صحیح سمجھا اس طرح قدرتی بات ہے کہ جب انسان اپنی کمیٹمنٹ نہیں نبھائے گا اپنے حصے کا کام نہیں کرے گا تو وہ کسی اور کے سر پر پڑے گا اور جب وہ دوسرے کے اوپر برڈن پڑے گا تو اس کا کام جو ہے وہ متاثر ہوگا اور اس طرح فساد اور فساد کے سلسلہ چل پڑتا ہے تو اس سے یقینی طور پر دنیا میں امن و امان متاثر ہوتا ہے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سکتا ہے موسیقی